پنجاب کے فازلکہ میں سی ایم بھگونت ماں نے کسانوں کو خراب ہوئی فصل کی معافضہ راشی جاری کی یہ راشی دوہزار بیس میں خراب ہوئی فصلوں کے لیے جاری ہوئی سی ایم ماں نے بارش سے مکانوں کے ہوئے نقصان پر یہ معافضہ راشی جاری کر چیک گاؤں والوں کو باتے آپ کو بتا دیں اس میں گاؤں کندل سے شنگارہ سنگھ، باج سنگھ، ریشم سنگھ کو چیک دیے گئے گاؤں بلوانہ سے نارائن بھائی اور کشن لال کو پچانوے ہزار سو روپے کے چیک دیے گئے یہ راشی کسانوں اور انے بینک خاتوں میں سی دے ٹرانسور کی جائے گی راحل گاندی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پنجاب کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے راگف چڑھا کو پنجاب کا ریموٹ کنٹرول بتایا تھا دراصل انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے کسان سے پوچھا ہے کہ آم آدمی پارٹی کی سرکار نے کیا کیا تو اس کا جواب آیا پنجاب میں ریموٹ کنٹرول سرکار ہے اور ریموٹ کنٹرول کا مطلب ہے راگف چڑھا بھائیہ بتائیے یہ آم آدمی پارٹی کی نئی سرکار آئی ہے اس نے کیا کیا نہیں اس کا جواب تھا کہ یہ ریموٹ کنٹرول سرکار ہے مجھے اچھا نہیں لگا آم آدمی پارٹی سے کانگریس پارٹی پنجاب میں لڑے گی ہم آپ کو ہرائیں گے وہ الگ بات ہے مگر اگر یہ کسان کہے ریموٹ کنٹرول سرکار ہے اور میں پوچھوں ریموٹ کنٹرول مطلب اور وہ کہے راگف چڑھا مطلب آرسی تو یہ صحیح بات نہیں ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ بھگوانت مان جی مجھے اچھے لگتے ہیں مگر پنجاب کو پنجاب سے چلانا چاہیے ریپ اور ہتیا کے کیس میں روتک کے سناریہ جیل میں بندیرہ سچا سودا پرموک رام رحیم ایک بار فرز جیل سے بہار آ سکتے ہیں خبر ہے کہ گرمیت رام رحیم کے پریوار نے چالیس دن کے پیرول کی عرضی دی ہے اس پر آج جیل اور ستھانیے پرشاسن اور سرکار کے دوارہ فیصل لیا جا سکتا ہے دراصل رام رحیم کے ماملے میں بیل میں ہریانہ سرکار کے پاس پیرول کی عرضی لگائی گئی بھارتی پہلوانوں کا پردرشن جاری ہے آج پردرشن کا تیسرا دن رہا ڈلی کے چنتر منتر میں بھارت کے تیس پہلوانوں نے بدھوار کو پردرشن شروع کیا تھا اب ان کے سمرتھن میں کئی انے پہلوان اور کشتی کوچ آ گئے ہیں کئی راج نتاؤں نے بھی پردرشن کر رہے پہلوانوں کا سمرتھن کیا ہے پہلوانوں نے بھارتی کشتی سنگ کے ادھیاکش برج بھوشن سنگ پر منمانی کرنے اور ملاؤں کے یون شوشن کا آروپ لگایا ہے پہلوانوں کی مانگ ہے کہ برج بھوشن سنگ کو ہٹایا جائے اور کشتی سنگ کو ختم کر کے نئے سنگ کا نرمان کیا جائے دلنے میں کشتی مہا سنگ کے خلاف پردرشن کر رہے پہلوانوں کو اب باکسر اور کانگریس نیتار ویجیندر سنگ کا بھی ساتھ مل گیا ہے ویجیندر سنگ نے ماملے کی سی بی آئے جانچ کرانے کی مانگ کی ہے انہوں نے شکروار کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دو دن پہلے بجرنگ کونیا آدھی نے ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد میں آج جنترمتر پہنچا ہوں میری مانگ ہے کہ اس ماملے میں نیائے ہو اور جو بھی آروپ لگائے گئے ہیں اس پر کاروائی ہو ماملے میں سی بی آئے جانچ ہونی ضروری ہے جمو کشمیر کے کٹھوا میں راحل گاندی نے آج 21 کلومیٹر کی یاترہ کی اور اس کے بعد وہ دلی روانہ ہو گئے یاترہ شروع ہوتے ہی بارش شروع ہو گئی اس دوران راحل گاندی رینکوٹ پہنے نظر آئے آپ کو بتا دے جمو کشمیر میں یاترہ کو کل کے لیے روکا گیا ہے راحل گاندی کی جمو کشمیر میں یاترہ میں پرویش کرتے ہی پور مکہ منظری فاروق عبداللہ نے راحل گاندی کی تاریف کی انہوں نے کہا کہ شنکرہ چارے کے بعد ایسی یاترہ نکال لے مالے وہ دوسرے وقتی ہیں پنجاب کے سکولوں کے 36 پرنسپل ٹریننگ کے لیے سنگاپور جا رہے ہیں دلی کے مکہ منطری عربین کیجریوال نے ٹویٹ کر لکھا کہ دلی کے شکشکوں کو فنلینڈ ٹریننگ جانے سے LG صاحب نے روک دیا پنجاب میں لوگوں کے کام روکنے کے لیے LG نہیں ہے میری دلی کے LG سے ونتی ہے کہ ہمارے دلی کے ٹیچرز کو بھی ٹریننگ کے لیے جانے دیں اس کے ساتھ ہی پنجاب کے مکہ منطری بھگوانت مان نے بتایا کہ سبھی کاغذی کاروائی پوری ہو چکی ہے جلد ہی 36 پرنسپلوں کو سنگاپور بھیجا جا سکتا ہے چھتی پرنسپل پہ جرے ہیں سنگاپور ہو گیا سارا کاغذی کاروائی پوری چھتی پرنسپل ٹریننگ لے لی پہ جرے ہیں کہ نہ میں تریقے نہ پڑھائی کے میں کرائی جان دی ہے سنگاپور تو ٹریننگ لے کے آنگے ایتھے آنگے اپنے ستاف لوں ٹریننگ دیں گے کوالٹی ایجوکیشن دے ہیے پہلاں تاپا چمو کشمیر کے گلمرگ میں بھاری برباری ہوئی اس دوران پرکرتی کے توفے سے ہیل سٹیشن گلزار ہو گئے اس کے ساتھ ہی برباری سے پریٹکوں میں خوشی دیکھی گئی